ایم کی ایم پھر سے متحد تمام ناراض دھڑوں نے انزمام کر لیا مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کا پارٹیوں کو متحدہ مزم کرنے کا اعلان بلدیاتی الیکشن پر بڑا فیصلہ بھی سنا دیا خالیت پکبول صدیقی نے واضح کیا پندرہ جنوری کو الیکشن نہیں ہونے دیں گے مصطفیٰ کمال بولے کراچی کو خلاف کر کے بلاول کو وزیراعظم نہیں بھنایا جا سکتا ملک چلانے والوں سے گزارش ہے کراچی کے دکھوں کا مداواہ کریں فاروق ستار نے وارننگ دی دیکھتے ہیں پندرہ جنوری کو الیکشن کیسے ہوتا ہے وقت آ گیا ہے ہمیں وفاقی حکومت سے علاق ہو جانا چاہیے صبحی حکومت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے بات کرنے پر خالد پکبول نے فاروق ستار کو ٹوک دیا کہا پالیسی بیان دینے کا یہ وقت نہیں ایم کی ایم کی سینئر ڈیپٹی کنوینر آمیر خان اچانک منظریاں پر متحدہ کے دھڑوں کے اتخاذ سے پہلے بہادر آباد پہنچے جنہوں نے تک کا برانہ بیان دیا میں لاہور سے پنجاب کی حکومت دیے بہر واپس نہیں جاؤں گا رات کو بول رہے تحریک انصاف نے دھوکے سے اعتماد کا بوٹ لے دیا ریڈ لائنیں کھیشتے جاؤ گے اور یہ بائیس کرو ریڈ لائنیں مٹاتے جلے جائیں گے کراچی میں مرضی کی نہیں جبری شادی کروائی گئی رشتے میں چہروں کے تاثرات الگ تھے اسد عمر کے دنزیہ وار کہا یہ ایک ہو کر بھی ایک نہیں تھے ایک دوسرے پر زمات لگانے والے ایک ساتھ ہو گئے جبری شادیوں کا موسم صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آیا ہے عوام فیصلہ کر چکے کسی صورت قلامی قبول نہیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا معاملہ پھیل ہٹ رکیا صوبائی کابینہ بلدیاتی الیکشن سے متعلق کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اجلاس آج گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا وزیراعالہ پاجے قیادہ سے مشاورت کریں گے حانونی ٹیم سے صلح مشورے لیں گے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی نئی صورتحال پر تفصیلی غور سندھ کابینہ اجلاس میں ہوگا بلاور بٹر زرداری نے راہنماؤں کے ساتھ سر چھوڑ لیے وزیر علیہ خاوز میں اہم اجلاس موجودہ صورتحال پر غور پیپوس پارٹی کے بزراؤں اور زلی صدور کے شرکت سندھ حکومت کو پابند کر رہا ہے پولیس کی یوٹیاں لگ رہی ہیں آروز کی تقروریاں ہو چکی ہیں تو حکومتی اور ریاستی تمام ادارے جب الیکشن کمیشن کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں تو ایک ایسی پارٹیاں جو اپنی وقت ہی کھو چکی ہوں جن کو لوگوں نے مسترک کر دیا ہو جو چلے ہوئے کارتوس ہوں ان میں یہ کہاں سے جررت آج آگئی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن نہیں ہونے دیتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیسے الیکشن نہیں ہونے دیں گے امیجماعت اسلامی قراجی حافظ نیمو رحمان کے وارڈنگ کہا بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی ساسش ہو رہی ہے متحدہ کے دھڑوں کو ریاست سے ٹکرانے کی طاقت کون دے رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ محاصروں کا استحصان کیا انہوں نے ہی محاصروں کی لاشیں بوریوں میں بند کی ایمکیم کے بیانات تنوٹس لیا جائے اگر ایمکیم میں جرت ہے تو عوام کے پاس جائیں جماعت اسلامی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیکھی امران خان اور بازوہ میں اختلافات سوشل میڈیا کے باعث ہوئے صدر مملکت عارف علمی کا انکشاف برطامنی نشریاتی ادارے کو انٹروی میں کہا سوشل میڈیا کو غیر ضروری اہمیت دینے پر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں پیسہ ساز قوتیں سوشل میڈیا کو درستریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتیں یہ بھی کہا وہ نئی فوجی قیادت اور امران خان میں مزاکرات نہیں کرارہے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا ناگزیر ہے صدر مملکت کی تمام سٹیکھولڈرز کو مزاکرات کی بھی پیشکش